جہیں دوستوں اس میں ہماری کے دور نے اچھے اچھوں کو ایسا وقت دکھا دیا جو انہوں نے شاید کبھی سوچا بھی نہیں تھا پچھلا ایک سال کچھ اس طریقے سے گیا تھا کہ لوگ یہ بھی نہیں چاہ رہے تھے کہ یہ سمیہ کبھی لوٹ کر آئے یا ان کو ایسا سمیہ دوبارہ دیکھنا پڑے لیکن سمیہ کا چکر ایک بار پھر گھوما اور کووڈ نے جو تماشا اس بار پھر سے ایک بار جنتا کے موپے مارا ہے اس نے ایک بار پھر سے لوگوں کو آئینہ دیکھنے کے لیے مجبور کر دیا ہے کہ پچھلے ایک سال میں جو تم لوگوں نے دیکھا تھا اس کو دیکھتے ہوئے بھی تم لوگوں نے کچھ نہیں سیکھا اور دوبارہ وہی سب گلتیاں تم نے دہرائیں جس کا نتیجہ آج ہم سبھی لوگ دیکھ رہے ہیں بھوکت بھی رہے ہیں اور نہ جانے کب تک اور بھوکت نہ پڑے گا ایسے میں کئی لوگ ہیں جن کے کھانے کے لالے پڑ گئے جن کی نوکریہ چلی گئے جن کے دھندے ٹھپ پڑ گئے جن کو کام ملنا بند ہو گیا اور ایسے بولیوڈ بھی کوئی اچھوٹا نہیں ہے کئی بڑے لوگ ہیں جن کے پاس کام نہیں ہے کیونکہ بولیوڈ میں بھی پچھلے ایک سال سے کچھ خاص کام ہو نہیں رہا ہے بس یوں سمجھ رہی ہے کہ کھیچنے کے لیے کام کیا جا رہا ہے کہ بس کیسے بھی کر کے کام کر لیا جائے لیکن پھر بھی کئی لوگ ہیں جن کو کام نہیں مل پا رہا ہے ایسے میں آمیر خان کی فلم میلا اور دل چاہتا ہے کہ ایکٹر آئیو خان نے کورونا کے پروہاو کا درد بیان کیا ہے انہوں نے کہا کہ اس وجہ سے دیڑھ سال سے ان کو کام نہیں ملا ہے دگج ایکٹر بیگم پارا اور ناصر خان کے بیٹے ہیں وہ جانے مانے ابھی نیتہ دلیب کمار اور شاہرابانوں کے بھتیجے ہیں کورونا وائرس کی وجہ سے جن جیون استویست ہے کئی راجیوں کی حالت خراب ہے جس میں مہاراش کی استحتیتی تو بد سے بدتا رہے فلحال وہاں لوگ ڈاؤن ہے جس کی وجہ سے شوٹنگ بھی بند ہے بیٹے سال بھی کئی مہینوں تک کام بند رہا تھا کئی سیریلز بند ہو گئے تھے اس کے چلتے کئی کلاکار بیروزگار ہو گئے تھے اس مشکل دور میں آئیو خان کی حالت بھی خراب ہے ایک انٹرویو میں آئیو خان نے کہا کہ بیٹے دل سال سے میں نے ایک روپیہ نہیں کمائے میری بچت سے ہی سب کچھ چل رہا تھا اور اس میں بھی اب کچھ ہی روپے بچے ہیں اگر کرونا وائرس سے پیدا ہوئے حالات میں صدار نہیں ہوا تو ان کے پاس مدد مانگنے کے علاوہ اور کوئی آپشن نہیں رہے گا آئیو نے کہا کہ بینا کمائی کے تناب بھی محسوس ہو رہا ہے سچویشن نارمل نہیں ہے اور اسے لے کر زیادہ کچھ کیا نہیں جا سکتا جو آپ کے پاس ہے آپ کو اسی میں گزار کرنا پڑے گا بتا دیں آئیو خان باون سال کے ہو چکے ہیں انہوں نے کئی ٹی وی سیریلز کے ساتھ ساتھ فلموں میں بھی کام کیا ہے گنگا جمنا میں نظر آئے تھے وہیں ان کی ماں بیگم پارا اپنے سمائے کی سب سے گلیمرس ایکٹرس رہ چکے ہیں لیکن یہ جو خبریں سامنے آتی ہیں یہ واقعی میں دل توڑنے والی خبر ہے اس بات کو بالکل بھول جائیے کہ یہ بولیوڈ سے لیٹڈ خبر ہے کسی اور انڈسٹری سے لیٹڈ ہے کیونکہ یہ ہر ایک عام جن کی کہانی بننے والی ہے سبھی لوگ جو بزنس فیلڈ میں گھوسے ہوئے ہیں یا جن لوگوں کی نوکریاں چلی گئی ہیں وہ سبھی لوگ لگ بگ لگ بگ اپنی سیونگز کو ختم کر چکے ہیں یونکہ پچھلے ایک سال میں کئی لوگ ہیں ایسے جن کے پاس پیسوں کی قلت آئی تھی جن کی نوکری گئی تھی جن کے دھندے چوپٹ ہوئے تھے کئی لوگ تو ایسے ہیں جنہوں نے دھندہ سٹارٹ ہی کیا تھا اور کوئیڈ آ گیا تھا ایسے میں جو پیسہ دھندے میں لگایا وہ تو ڈوبا ہی اور پاس میں بچت اور نہیں بچی ایسے میں یہ جو دہرہ جھٹکہ لوگوں کو پڑا ہے وہ جھٹکے نے لوگوں کو واقعی میں توڑ کے رکھ دیا ہے لوگ اب ڈپریشن میں جانے لگے ہیں اکیلا پن محسوس کرنے لگے ہیں چرچلاہت لوگوں میں بھرنے لگی سٹریس لوگوں کو اور زیادہ بیمار کر رہا ہے لیکن ایسے میں آپ لوگوں کو سبھی کو پوزیٹیوٹی کے ساتھ آگے دیکھنے کی ضرورت ہے کیونکہ دیکھئے سمایے کے بارے میں ایک چیز ضرور کہی جا سکتی ہے کہ چاہے وہ اچھا ہو یا برا لیکن وہ بیت ضرور جاتا ہے تو ابھی جو یہ برا سمایے چل رہا ہے اس کے بارے میں بھی ہم یہ چیز کہہ سکتے ہیں کہ ہو نہ ہو یہ سمایے بھی بیت جائے گا بس اسی ایک چیز کے ساتھ اپنے آپ کو موٹیویٹ کرتے رہیے کہ بھئی ٹھیک ہے جو بھی ہے سمال لیا جائے گا اور نئے راستوں کی تلاش میں لگے رہیے کہ بھئی ضرور ہی نہیں کہ جو کام آپ ابھی تک کرتے ہوئے آئے ہیں آپ اسی کام کو کر کے پیسہ کمائیں تھوڑا انیوویٹیف سوچنے کی کوشش کریے تھوڑا آلہ گھٹ کے سوچنے کی کوشش کریے ہو سکتا ہے کچھ نیا راستہ نکل کے آ جائے کیونکہ اس ناؤمیدی کے دور میں ایک امید ہی ہے جو آپ کو آگے بڑھا سکتی ہے اور اگر آپ نے اس کا دامان پکڑے رکھا تو یقین مانئے یہ سمائے بھی بہت آسانی سے گزار جائے گا میرے سوڑیوں پھر آلہ اتنا ہی جائے ہند جائے بھارت